بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت سلطان بغو صاحب رحمت اللہ تعالیٰ اپنے اشعار صوفیانہ اشعار عارفانہ اشعار کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہیں اور ایک صوفی کی حیثیت سے اپنے خطے میں ان کی بہت شورت ہے لیکن انہوں نے تصوف کی اوپر بے شمار کتابیں لکھی ہیں وہ عمومی طور پر بھی ہے تصوف پر اور تصوف کے مختلف موضوعات پر بھی ہو اس زمانے میں انہوں نے فارسی زبان میں لکھی دیں اب ان کے ترجمے ہو چکے ہیں اردو زبان میں وہ منتقل ہوئی تو وہ ان کا ایک اپنا عداد ہے اس میں وہ شیر بھی لکھتے ہیں قرآن حکیم کے آیات بھی لکھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم کے اقوال بھی لکھتے ہیں اور جو حضرات سوفی اکرام گزرے ہیں ان کے قول بھی بیان کرتے ہیں اس میں حکایات بھی بیان کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جمع کر کے تو وہ قاری کو اپنی بات جو ہے اس کے دل میں اتارنے کی برپور کوشش کرتے ہیں صحیح اب جہاں تک فقر کا تعلق ہے ایک فقر کا لغوی معنی ہے جو قرآن حکیم میں کہ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو تو کچھ نہ ہونا اپنے پاس کبھی تو غیر اختیاری طور پر ہوتے ہیں کہ آدمی وسائل ذرائع استعمال کرتا ہے تو وہ کچھ حاصل نہیں کر پاتا کبھی سب کچھ ہونے کے باوجود وہ کچھ بھی نہیں ہوتا مالو دولت کے لحاظ سے تو یہ بھی فقر کا معنی ہے اور وہ بھی معنی لغوی لحاظ سے ہے اور یہ معنی جو ہے یہ اس میں ذرا توسو آگیا ہے تو حضرات صوفیہ اکرام نے اس میں توسو پیدا کر کے تو یہ معنی اس کو دیا ہے کہ فقیر وہ ہوتا ہے جو دولت جمع نہیں کرتا اور یہ ایک فقیر نہیں ہر فقیر کی یہ نشانی ہوتی تھی جب صوفیہ اکرام کا عروج تھا تو یہ ان کی نشانی ہوتی تھی کہ وہ دولت کو جمع نہیں کرتے تھے اس کو خرج کرتے رہتے تھے اس لیے ان کو جو انا فقیر اس مہنے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس ہوتا کچھ نہیں ہے بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ان گرم فاکے بھی ہو جاتے تھے اور حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خانقہ کا یہ عالم ہوتا تھا کہ وہ شام کو جمرات کو خانقہ کی صفائی کرتے تھے صفائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اس میں سب نکال دو پار لوگوں میں تقسیم کر دو اور پھر کل جمعہ آنا ہے تو حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جمعہ کی صبح کو بھی اگر کوئی سائل آ جائے تو اس کے باوجود اس کی بدد وہ کرتے تھے تو یہ حضرات صوفی اکرام جو ہیں ان کا یہ فقر جو ہوتا ہے یہ اختیاری ہوتا ہے تو اس لیے ان کو فقیر کہا جاتا ہے سب کچھ ہونے کے باوجود جو ہے یہ اس کو اللہ خیرہ میں صرف کر کے اور اس سے لا تعلق جو ہے نا وہ رہتے ہیں تو حضرات صوفی اکرام نے یہ جو اسطلعہ استعمال کی ہے تو یہ بھی عادیت سے انہوں نے نکالی ہے جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الفقر فخری یعنی یہ اختیاری فقر جو ہے یہ بھی انہوں نے عادیت سے نکالیا کہ یہ میرے لئے فقر ہے دیکھو اس دنیا میں لوگوں کے پاس دولت ہوتی ہے دولت کی اوپر لوگ ناز کرتے ہیں قرآن حکیم فرقان حمید میں بھی ہے کہ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں سونا چاندی مال و دولت اولاد یہ دنیا کی زینت ہوتی ہے تو لوگ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں اور ان کو حاصل کرنے کی برپور کوشش کرتے ہیں حضرات صوفی اکرام جو ہیں وہ انہوں نے اس حدیث سے نکالا کہ الفقر و فخری آپ نے فرمایا ہے کہ کچھ نہ ہونا جو ہے یہ میرے لئے فقر کی بات ہے ٹھیک ہے الفقر و سواد الوجہ کہ مطلب فقر وہ ہے کہ جس میں پریشانی ہوتی ہے آدمی کو دکتیں ہوتی ہیں اور بعض اوقات جو ہے نا رسوائی بھی اٹھانا پڑتی ہے لیکن وہ سارے کے سارے فقر وہ ہیں کہ جو غیر اختیاری ہیں اختیاری فقر جب آپ نے اختیار کر لیا تو پھر جو ہے نا اس کی صورتحال دوسری ہو جاتی ہے تو حضرات صوفی اکرام اول سے لے کر آخر تک جب بھی آپ ان کو دیکھیں گے تو ان کے اندر یہ صفت ہوگی ہے اچھا آپ نے بھی السلام سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے بھی این الفقر میں درویش کے ستر مقام بیان کرمائے جی حضرت سلطان باہو صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو فقر کی اور فقراء کی بات کی ہے تو یہ فقراء جو ہیں یہ اللہ والے ہوتے ہیں اور اس طریقے سے وہ لوگوں کو اپنے قریب کرتے ہیں اور حضور اکرام صلی اللہ علیہ بابار کا وسلمہ جو ہدایت کا نظام لائے ہیں یہ ان کے دلوں میں اتارتے ہیں اور اس کو راسخ کرتے ہیں اور مضبوط کرتے ہیں اور پھر اس پر جو ہیں ان کی تعلیم و تربیت ایسے کرتے ہیں کہ وہ اس پر مستقیم ہو جاتے ہیں تو حضرات صوفیہ اکرام جو ہیں ان کا یہ نظام ہے یہ طریقہ کار ہے اب صوفیہ اکرام جو ہیں کام تو ایک ہی کرتے ہیں لیکن ہر ایک کے طور طریقے جو ہیں وہ تھوڑے تھوڑے مختلف ہیں انداز مختلف ہیں کسی صوفیہ کیاں کوئی انداز ہے کسی صوفیہ کیاں کوئی انداز ہے لیکن اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ اگر ہمارے پاس دولت آ جائے تو اس کو جمع نہیں کریں گے اور یہ ان کا طریقہ کار بھی ہے اور ان کے ہاں یہ مروجہ کچھ معورے بھی ایسے ہیں ایک تو یہ کہتے ہیں کہ کسی اس طلب نہیں کریں گے دوسرا یہ ہے کہ جمع بھی نہیں کریں گے آ جائے تو یہ صوفیہ اکرام کا دستور ہے تو حضرت سلطان بہو صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے فقر اور فقراء کے حوالے سے جو باتیں لکھی ہیں تو وہ انہوں نے حادیث سے بھی استعلال کیا بزرگوں کے حقوال سے بھی استعلال کیا اور اپنی بات کو اس طریقے سے انہوں نے آکے بڑھائے